سکھر میں ارور کے رہائشی مرد اور خواتین نے گھروں پر حملہ کرنے والے ملزمان کی گرفتاری کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرے میں سیکڑوں مرد اور خواتین شامل تھے احتجاجی مظاہرے کے شرکہ نے ہاتھوں میں پلیکارٹس اٹھا رکھے تھے جن پر انہوں نے اپنے حق کے حصول اور باعثر ملزمان کے خلاف نارے درج کیے ہوئے تھے سکھر پریس کلپ کے باہر مظاہرے کے شرکہ کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز باعثر ملزمان نے ان کے گھروں پر حملہ کر کے گھرے لو سامان نظر آتش کیا تھا جس پر متاثرین نے ملزمان کے خلاف دبر تھانے میں این او سی درج کروائی تھی جبکہ چوبیس گھنٹے سے زائد وقت گزر چکا ہے لیکن پولیس نے کوئی گرفتاری نہیں کی مظاہرین نے کہا کہ باعثر ملزمان زمین اور گھر خالی کرنے کے لیے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں لیکن ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی مظاہرین کا حکومت اور عالی افسران سے مطالبہ ہے کہ گھروں پر حملہ کرنے والے ملزمان کو فوری گرفتار کیا جائے اور ہمیں تحافظ فراہم کیا جائے پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پرگرامز، خبروں، تفسروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پرگرامز صرف تین این ٹی وی پر